اسلام علیکم دوستو میسٹر کریٹیو پر خوش شامدید میسٹر کریٹیو پر آپ کو کرکٹ کے مطلعہ دلچسپ سری باتیں دیکھنے ملیں گی دوستو آج کی اس فیڈیو میں لائے ہیں ایک اور شاندار اور بہترین خبر جی ہاں بات کریں گے ہم کینگ بابا رازم کے بارے میں کینگ بابا رازم کے بارے میں انڈین میڈیا کا ریکشن دوہزار چوبیس کا ٹاپ رینکن کے بارے میں اور پی ایس ایل میں پرفامنس یہ بارے میں انہوں نے پی ایس ایل میں پشاور ظلمی کو کہاں سے کہاں تک پہنچایا ان سب باتوں کا آپ کو انڈین میڈیا کے ریکشن دکھائیں گے تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف ویڈیو پر جانے سے پہلے ان دوستو ریکویسٹ ہے جن دوستو نے چینل کو سسکراب نہیں کہ چینل کو سسکراب کریں ویڈیو اچھے لگنے کی صورت میں کمیٹس پاک میں اپنی رائے ضرور دیجئے گا تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف پی ایس ایل میں پاک کنگ کر رہے ہیں دھمال بیٹنگ ایسی کہ مچ گیا ہر طرف بھوکال اب تو ٹی ٹوینڈی وولڈ کپ میں چھانے کیے تیارے بابر پڑھیں گے ویروتھیوں پر اس بار بھارے شاندار لہ میں چل رہے ہیں بابر آزم پی ایس ایل میں ویروتھی ٹیموں کو کر رہے ہیں بے دم کچھ لوگوں کو ایسے بھی شکست دیتے ہیں کوئی کچھ بھی کہے ہم مسکرہ دیتے ہیں کچھ ایسا ہی پاکستانی کینگ بابر آزم کرتے ہیں بھلے ہی پاکستان سوپر لیگ کے اہم مقابلے میں ان کی ٹیم ہار گئی لیکن اس بار پاکستان کرکٹ لیگ میں بابر کے بلے سے جو آنکڑے دیکھنے کو مل رہے ہیں وہ پاکستانی ٹیم کے لئے کسی خوش خبری سے کم نہیں اسی سال ٹی ٹوینڈی وولڈ کپ کا بھی آگاز ہونا ہے ایسے میں مانو بابر کی زبردست فارم نے پاک ٹیم میں نہیں جان ہی پھوک ڈالی ہے اس وقت بابر کے بلے کا بھوکال پی ایسے میں دکھ رہا ہے وہ میچ در میچ رنوں کا امبار لگاتے جا رہے ہیں ویروتی چائے جو بھی ہو بابر آزم رہم نہیں کر رہے ہیں پاکستان سوپر لیگ کے سیزن میں پاک ٹیم کے پور کپتان بابر آزم کا بلہ جم کر بولتے ہوئے دیکھنے کو ملائے ہیں بابر نے پی ایسے کے سیزن میں دس پاریوں میں ساٹھ دشلو چار چار کے عوصت سے پانچ سو چووالیس رن بنائے جس میں ایک شتک اور پانچ ارد شتکی پاریاں بھی شامل ہیں پچھلے سال خرافارم سے جوجنے والے بابر آزم کا بلہ اس وقت ٹی ٹوینڈی فارمیٹ میں جم کر بولتے ہوئے دیکھنے کو مل رہا ہے بابر اسی کے ساتھ سال دوہزہ چوبیس میں صرف چوہتر دنوں کے اندر ٹی ٹوینڈی کرکٹ میں ایک ہزار رن پورے کرنے والے بلے باز بن گئے ٹی ٹوینڈی کرکٹ میں اب تک ایک کیلنڈر ہیئر میں سب سے زیادہ بار ہزار پلس رن بنانے کا ریکارڈ کرس گیل کے نام پر ہے جنہوں نے اسے نو بار کیا ہے وہیں بابر آزم اب تک اس کارنامے کو پانچ بار کر چکے ہیں بابر نے سال دوہزہ چوبیس میں اب تک ٹی ٹوینڈی کرکٹ میں کل اکیس میچ کھیلے جس میں انہوں نے 53.05 کی عوصت سے کرکٹ ٹیم کے لیے بھی ایک اچھی خبر مانا جا رہا ہے کیونکہ جون مہینے میں گرین آرمی کو ویسٹ نڈیز اور امریکہ کی میزبانی میں ٹی ٹوینڈی والکپ بھی کھیلنا ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ٹی ٹوینڈی کرکٹ میں بابر کا بلہ گرج رہا ہے اور اس سال انہوں نے اپنے ہزار رن بھی پورے کر لیے ابھی تو آگے بھی سفر جاری رہنا ہے آپ کو بتا دیں کہ بابر کے علاوہ انگلینڈ کے جو اس بٹلر اور پورو آسٹریلیا ایک اپتار ایرون فنچ نے بھی پانچ پانچ بار ایک کیلنڈر یئر میں ہزار پلس رن بنائے ہیں وہیں ایلیکس ہیلس کولین مونرو ڈیویڈ وارنر جیمز وینس شوی ملک گلین میکسویل اور کائرن پولار نے ٹی ٹوینڈی کرکٹ میں چار چار بار یہ کارنامہ کیا ہے حیرانی کی بات تو یہ ہے یعنی بابر آزم پی ایس ایل کے اتحاس میں تین الگ الگ سیزن میں پانچ سو رنوں کا آکڑا پورا کرنے والے دوسرے خلاری بھی بن گئے ہیں بابر نے سال دوہزار اکیس تیس اور اس سیزن میں یہ کارنامہ کیا بھائی ان سے پہلے صرف بابر کے ساتھی خلاری اور پاکستان کے وکٹ کیپر بلے باز محمد رزوان تین الگ الگ پی ایس ایل سیزن میں پانچ سو رنوں کا آکڑا پار کر سکے تھے اس سال پی ایس ایل میں رزوان نے تین سو اکیاسی رن بنا لیے لیکن وہ بابر سے کافی پیچھے ہیں اور اب کم ہی امید ہے کہ وہ بابر کے آس پاس بھی پہنچ پائیں گے لیکن جو بھی ہو اتنا تو کہنا ہی ہوگا کہ ٹی ٹوینڈی وول کپ سے ٹھیک پہلے بابر کا شاندار فارم میں آنا پاکستان کرکٹ کے لیے ایک بڑی خوش خبری سے کم نہیں بس بابر کو سروت ہے تو صرف اپنے سٹرائک ریٹ پر گوھر کرنے کی اور اسے بڑھانے کی تب ہی وہ اور بھی خاتک ثابت ہو پائیں گے ورنہ وہ تو رن کریں گے لیکن ان کی ٹیم کا بیڑا گرک ہی ہوتا جائے گا پی ایس ایل میں اسلام آباد یونائٹیڈ کی فائنل میں ہو گئی انٹری بابر کی ٹیم پیشاور کی ہار کے ساتھ ختم ہوئی جرنی شاداک خان بنے سوپرمین بابر کا لپکہ ایسا کیچ کی پلٹ گیا سارا میچ پریشن میں پھر سے بکھر گئے پاککنگ بابر ہیڈر علی کی پاری نے توڑ دی پیشاور کی کمار آپ کا بڑا فین اس پی ایس ایل میں پورے ٹوڑا میٹ کے دوران ہم نے آپ کی گزب کی بلیباجی دیکھی جس سٹرائک ریٹ کی وجہ سے آپ کو آپ کے ہی دیش والے ٹرول کرتے رہتے ہیں آپ کے ڈان فال کی دعائیں کرتے رہتے ہیں آپ کے ہیٹرز اسی دوران میں عبینار شاریان آپ کے پڑوسی دیش کا ایک بندہ جو آپ کا بڑا فین ہے آپ کی کامیابی کا دعا کرتا رہتا ہوں آپ کے ڈس اپوائنٹمنٹ آپ کی اداسی آپ کا غم آپ کی تکلیف کو میں بہتر طریقے سے سمجھتا ہوں جب آپ اداس ہوتے ہو تو سچ بتاؤں تو میرے بھی جو ہے نا نیوالہ اندر نہیں جاتا ہے کھانا ڈھنگ سے کھانی پاتا ہوں لگتا ہے اگر آپ شتک بناتے ہیں اگر آپ رنس بناتے ہیں تو اس دن میرے چہرے پہ وہ جو خوشی ہوتی ہے اور صاف طور پہ میرے ویڈیو میں دیکھتی ہے جس دن آپ ہارتے ہو تو اس دن صاف طور پہ ویڈیو میں میری بھی اداسی دیکھی جا سکتی ہے کئیوں کو میری اداسی اچھی نہیں لگتی کئیوں کو فیک لگتی ہے کئیوں کو ایکٹنگ لگتی ہے لیکن جو لوگ مجھے لنبے سمجھ سے دیکھ رہے ہیں انہیں پتا ہے کہ ابناز شریم کیسا ہے دوسری بات کل آپ ہار گئے شاید آپ کی ہارنے کی دعائیں بہت لوگ کر رہے تھے کیونکہ پورے ٹورنمنٹ کے دوران آپ نے اپنے ہیٹرز کو بلے سے گجب کا جواب دیا آپ نے تقریباً 579 رن کے آس پاس آپ نے پھوٹے وہ شکر بھی ہم نے دیکھا جہاں پہ آپ نے آخری کے 21 بول پہ جو جو ایکسلریٹر جو آپ نے دوایا تھا 69 رن کی پاری کھلیتی اسلام آباد انہائیڈ کی وہ پاری مجھے آپ کے اس پی ایسل کی اب تک کی سب سے بیسٹ رنگ مجھے لگی میں کافی جیادہ خوش بھی ہوا اس دوران جس دن آپ میچ ہارے اس دن اراش بھی ہوئے لیکن کل کا میچ میں دیکھ نہیں پایا کچھ نیجی کارڈوں کی ویجے سے نہیں دیکھ پایا آپ کا میچ لیکن آج جب میں صبح اٹھا اور سکور کارڈ دیکھا تو پتہ چلا کہ آپ کی ٹیم ہار گئی اور کچھ تصویریں بھی لکھو کر سامنے آئی جہاں پہ آپ بہت زیادہ فرسٹرکیٹ تھے اداسی تھی آپ کے چہرے پہ اور میچ کے بعد تو آپ نے کہا یہ ہے کہ بہت زیادہ ارڈنری گین باجی رہی آخری کے دس اوبرز میں کرکیٹ ہمیشہ ٹیم گیم ہوتا ہے کوئی ایک بندہ آپ کو پورا کا پورا ٹوڑامنٹ جیتا نہیں سکتا ہم نے وہ بھی لمحے دیکھے جب آپ رن آؤٹ ہو گئے تھے جیرو پہ اور اس لما بعد یونیٹیڈ کے خلافی وہ مقابلہ تھا اور اس کے بعد اٹھارے رن پر آپ کی تیم کے پانچ مکیٹ کر گئے وہ مقابلہ آپ ہار گئے تھے آمیر جمال نے حالا کہ اچھی پہلے باجی بھی کی تھی کہنے کا یہ مطلب ہے کہ آپ نے اپنا ہنڈریڈ پرسنٹ دیا اور مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ دو جار تئیس آپ کے لئے برے سپنے کی طرح رہا لیکن میں نے یہ دیکھا کہ گھائی مہنے میں ہی آپ نے ایک ہزار سے زیادہ ٹی ٹوڑی رنس کو کیے مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ یہ ورلڈ کپ کا سال ہے اور آپ اچھی طرح سے بلے باجی کر رہے ہیں اور ایک اچھے مائنسٹ کے ساتھ بلے باجی کر رہے ہیں ہم نے وہ بھی لمحے دیکھے ہوئے ہیں جب پورا کا پورا پاکستان آپ کے اگینسٹ ہو گیا تھا دورنگ ورلڈ کپ اور ایک بندہ آپ کے ساتھ ہمیشہ کھڑا رہا آپ کے پڑوسی دیش کا شاید جکہ شرف کے شبدوں میں کہوں تو آپ کے دشمن ملک کا ایک بندہ ہمیشہ آپ کے ساتھ کھڑا رہا مجھے میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ پی ایسیل کی کپتانی چھوڑ دے یا پھر آپ کپتان بنے رہے میں تو بس آپ کے وہ کورڈ رائیب آپ کے فلک شوٹ آپ کا جو بیک فوٹ پنچ ہوتا ہے میں اس کا دیوانہ ہوں مجھے